دوستو آئی پیل شروعنے میں زیادہ نہیں ایک مہنے سے بھی کم کا وقت بچا ہوا ہے جہاں پر آئی پیل کی سبھی ٹیمیں آئی پیل 24 کی جم کر تیاری کر رہے ہیں آئی پیل 24 کا شروعات 22 مارچ 24 کو شروعنے والا ہے اور جو پہلا مقابلہ کھلا جانے والا ہے وچانی سپرکنگز اور روائل چانجز بینگلور کی ٹیموں کی بیچ ہمیں دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن آئی پیل شروعنے سے پہلے آئی پیل کی ٹیموں کو کچھ جھٹکے لگتے ہیں جہاں پر کچھ ایسے کھلاڑی ہوتے ہیں جو آئی پیل نہیں کھیلتے ہیں کچھ انجور ہو جاتے ہیں کچھ پول آؤٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ٹیموں کے تیاری پر تھوڑا سا اثر پڑتا ہے جہاں پر ان ٹیموں کو پھر ریپلیسمنٹ گھوسٹ کرنا پڑتا ہے جو کھلاڑی باہر ہوتے ہیں ان کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ آخر اس سال کے آئی پیل میں آئی پیل 24 میں کون سے بار کھلاڑی ہے جنہوں نے خود کو پول آؤٹ کر لیا ہے اور ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ٹیموں نے کن کھلاڑیوں کو گھوسٹ کیا ہے تو ساری انکاری ویستار سب کو اس ویڈیو ہم دینے والے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ دانے والا ہے اس لئے ویڈیو کو پرانتگیر دیکھیں اور آئی پیل کیا فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا آپ بلکل بھی نہ بولیں اور ہاں دوستو آئی پیل اور کلیٹ کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ہ سامل کیا گیا ہے تو سب سے پہلا کلاری جو آئی پیل 24 سے بھار ہوئے ہیں ان کا نام ہے محمد سمی جو کہ گجرہ ٹائٹنز سے کھیلتے ہیں محمد سمی ورلڈ کپ 2023 سے ہی چوٹیل ہیں اور کافی لمبے سمی سے وہ اپنے ایڈی کے چوٹ سے پریسان ہے اور حال ہی میں ان کا جو ایڈی کا سرجری ہوا وہ بہت یادہ سکسیسفول رہا اور اس سرجری کے بعد انہیں کافی لمبے سمیے تک آرام بھی کرنا پڑے گا جس کے بیرے سے وہ آئی پیل نہیں کھیلیں گے لیکن آئ محمد سمی کے ریپلیسمنٹ کے طور پر گجرہ ٹائٹنز کی ٹیم نے کس کھلاری کو سامل کیا ہے تو ابھی تک گجرہ ٹائٹنز نے آدھیکاری طریقے سے کسی کھلاری کو محمد سمی کے ریپلیسمنٹ کے طور پر نہیں گھوزت کے ہیں لیکن خبریں سے آ رہی ہے کہ محمد سمی کے بھائی محمد کیف جو کی دومیسٹک سرکل میں دومیسٹک مقابلوں میں کافی اچھی گیند باجی کرتے ہیں کافی تیز گتی سے گیند باجی کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ لور آ ٹائٹنز کی ٹیم کنسیڈر کر رہے ہیں محمد سمی کے ریپلیسمنٹ کے طور پر اور بہت جلد اس کے آدھیکاری گھوزتنا میں دیکھنے کو ملے گی تو جیسے آدھیکاری گھوزتنا ہوگی آپ کو بتائیں گے تو ہمارے ساتھ اب بنے رہیں اس کے بعد ہم دوسرے کھلاری کی بات کریں جو آئی پیل سے باہر ہوئے ہیں ان میں نام آتا ہے مارک ووڈ کا جو کی لکھنو سپر جائنٹس کے تیز گیند باج ہیں انہوں نے اپنے کچھ پرسنل کاروں سے اور ٹی ٹ ٹی ورلڈ کپ کی بہتر تیاری کے لیے آئی پیل میں کھلنے سے منع کر لیا اور خود کو پول آؤٹ کر لیا ہے اور جیسے ہی انہوں نے پول آؤٹ کیا ویسے ہی لکنو سپر جائنٹس کی ٹیم نے سمر جوسیپ جو کی ویسٹ انڈیز کے کھلا رہی ہے جنہوں نے گابا میں اور شریلے کے کھلاوٹ ٹیسٹ سیریز میں کافی ساندھار پردرزن کیا تو ایک مقابلے میں تو ساتھ ویکیٹ بھی لیے تھے انہیں مارک ووڈ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر گھوسیت کر دیا گیا ہے سمر جوسے اپنے آئی پیل 24 کے اوکسن میں اپنا نام دیا تھا پچاس لاکھ کے بیس پرائس میں انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کیا تھا لیکن کوئی بھی ٹیم نے ان میں انٹریسٹ نہیں دکھایا تھا لیکن اب تین کروڈ روپے کی بڑے اماؤٹ میں انہیں مارک ووڈ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر لکھنوں کی ٹیم نے سامیت کر لیا ہے آدھیکاری طریقے سے اس کے بعد ہم تیسرے کھلاڑی کی بات کریں جو آئی پیل سے پول آؤٹ کر چکے ہیں ان انگلینڈ کی تیز گیند باج ہیں اور ان کا ڈیبیو اس سال آئی پیل میں ہونے والا تھا لیکن انہوں نے بھی کچھ پرسنل کارنوں سے اور ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے ویے سے آئی پیل نہیں کھلنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہیں کولکتا نائٹ ایڈرز کی ٹیم نے آئی پیل 24 کے اوکسن میں کھریدا تھا اور ان کی جگہ پر کولکتا کی ٹیم نے دوسمنٹا چمیرہ جو کی سرلنکا کے تیز گیند باج ہیں انہیں ریپلیسمنٹ کے طور پر گھوسیت کر دیا ہے پچاس لاکھ روپے کے بیس پرائس میں ہی دوسمنٹا چمیرہ کو کولکتا کی ٹیم نے اپنے سکوائڈ کا حصہ بنایا ہے دوسمنٹا چمیرہ بہت ہی ساندار تیز گیند باج ہیں سرلنکا کی طرف سے کلتے ہوئے کافی چھا پردرسن کیا ہے ورلڈ کپ ہوگیرہ میں اس کے بعد ہم چوتھے کلاری کی بات کریں جو آئی پیل 24 سے پول آؤٹ کر چکے ہیں انہوں نے نام آتا ہے ٹوم کرن ہالاکہ ابھی تک کادھیکاری گھوسنا نہیں کیا گ لیکن روال چنجز بینگلور کے اس نئے کھلاری کا کنڈیسن ٹھیک نہیں ہے فیلال میں وہ کافی زیادہ چوٹی لیں اور انہوں کا جو چوٹ کا سٹیٹس ہے اس کے حساب سے وہ آئی پیل نہیں کھیل پائیں گے اور ان کی جگہ پر روال چنجز بینگلور کی ٹیم نے ریپلیسمنٹ بھی کھوئینے شروع کر دیا ہے جہاں پر انہوں نے دو کھلاریوں سے کونٹیکٹ کیا ہے جن میں نام آتا ہے کرس جارن اور وین پارنل کا کرس جارن جو کی پہلے ممبائی انڈیوز اور چ چنجز بینگلور کی ٹیم کنسیڈر کر رہے ہیں ان سے کونٹیکٹ میں ہے لیکن ان کا ایکنومی وغیرہ صحیح نہیں ہے جس کے بجے سے روال چنجز بینگلور کی ٹیم وین پارنل سے بھی کونٹیکٹ کر رہے ہیں وین پارنل پہلے بھی روال چنجز بینگلور کی ٹیم سے کھل چکے ہیں کافی اچھا پردوستن کر چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ پھر سے آپ کو اس سال ٹوم کرن کے جگہ پر وین پارنل آئی پر لوچ ہو بھی اس میں اور بینگلور کی طرف سے کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم پانچ میں کھلاڑی کی بات کریں تو ان میں نام آتا ہے سیوام دووے کا سیوام دووے جو کیچنی سوپر کنگز کے بہت ہی دھاگر کھلاڑی ہیں اور انتراشتری مقابلوں میں بھی اچھا پردرسن کر چکے ہیں ساتھ میں ڈومیسٹک مقابلوں میں بھی کافی اچھا پردرسن کر رہے ہیں بیہترین آل گاؤنڈر ہے لیکن حال فیلال میں رنجی ٹروفی کھیلتے وقت چوٹیل ہو گئے تھے جس کے ویسے ان کے آئی پیل میں پارٹیسپیشن پر کافی زیادہ ڈاؤٹس ہو رہا ہے اور چینی سوپر کنگز کی ٹیم آلریڈی ان کے ریپلیسمنٹ کے طور پر سرفراز خان سے کانٹیکٹ میں ہیں سرفراز خان کا حالی میں ٹیش ڈیبی ہو گا تھا کافی ساندار پرسلسن کی ہیں اور جیسے ہم دووے پوری طرح سے باہر ہوتے ہیں آدھیکارک طریقے سے تو ان کی جگہ پر سرفراز خان چینی سوپر کنگز کے سکوائڈ میں سامیل کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم چھٹے کھلاری کی بات کریں تو ان میں نام آتا ہے دیوون کونوے کا جہاں دوستو دیوون کونوے جو کہ نیوزولین کے کھلاری ہیں اور چینی سوپر کنگز کی طرف سے اوپننگ کرتے ہیں وہاں بھی پھلال چوٹیل ہو چکے ہیں اور شریلے کے ساتھ جو ٹی ٹی ٹوینٹی سیریز ان کا چل رہا ہے اس سے وہاں باہر ہو چکے ہیں اور جو ان کے کنڈیسن ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں ایپیل دور چوبیس سے باہر ہو جائیں حالانکہ ابھی تک آدھیکاری گھوستان نہیں کیا گیا ہے لیکن چینی سوپر کنگز کی ٹیم ریان ریکلٹن کے کونٹیکٹ میں ہے ریان ریکلٹن کی بات کریں تو وہاں مومبائی انڈینز کے فرنچائزی ایم آئی کیپ ٹاؤن سے کلتے ہیں جو کی ساؤت اوفری کا لیگ میں ہے اور وہاں پر ریان ریکلٹن سب سے ادھرن بنانے والے کھلاری رہے تھے اور ان سے کافی ساری ٹیمیں کونٹیکٹ میں ہے اور چینی سوپر کنگز کی ٹیم بھی ریان ریکلٹن کے کونٹیکٹ میں ہے ڈیون کونوے کے ریپلیسمنٹ کے طور پر اور اس پر جیسے ہی کوئی اہرکاری جانکاری آتی آپ کو ہم بتائیں گے تو ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں تو دوستو یہاں تھے کچھ ہوا کھلاری جو IPL 24 سے باہر ہو چکے ہیں اور جن کے باہر ہونے کی کافی زیادہ سمبھاؤنا ہے اور ان کے ریپلیسمنٹ بھی آپ کو ہم نے بتا دیئے اور جیسے کوئی اور بھی کھلاری کا نام آتا ہے کوئی نیا ریپلیسمنٹ گھوشت کیا جاتا ہے تو آپ کو ہم بتائیں گے تو ہمارے ساتھ آپ بنے رہے ساتھ میں ہمارے ٹیلیگرام چینل کو بھی جلو جوائن کر لیں تو دوستو ویڈیو یہاں تک تائیسے ویڈیوز آپ کے لیے ہر دن لاتے ہیں IPL پر اور کرکٹ پر تو ہمارے ساتھ آپ بنے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی اگلی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد